وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اور اس وقت بھی پاکستان چیلنجز سے نمٹنے کی کوششیں کر رہا وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی پاکستان بزنس کاؤنسل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مختلف شبوں میں ترکی کے تجربات سے استفادہ چاہتا ہے اور ترکی کے ساتھ تجارتی تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائل کی سنت میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں جبکہ تجارت اور عوامی روابط بڑھانے کے مواقع بھی موجود ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور ترکی نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا امید ہے کہ دونوں ممالک چیلنجز سے نمٹنے کیلئے مل کر کام کریں گے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ترک سرمایہ کاروں کو قدر کی نگا سے دیکھتے ہیں اور ترک تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں اس سے قبل انقرہ میں یونین آف چیمبرز اینڈ کموڈٹی ایکسچنجز ترکی کے صدر رفت حسار کلیوگلو کی طرف سے اپنے اعزاز میں عشائیہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ پاک ترک دو طرفہ تجارتی حجم آئندہ تین سال میں پانچ ارب ڈالر تک لے جانے کیلئے پرعظم ہے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ ترک سرمایہ کار پاکستان میں مختلف شبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کیلئے تمام رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا انہوں نے ترک سرمایہ کاروں پر زور دیا ہے کہ وہ زراعت, آئی ٹی, ڈیری, ٹیکسٹائل اور دیگر کئی شبوں جیسے متعدد شبوں میں اپنا سرمایہ لگائیں